اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو پرتگال کے اندر سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ لوگوں سے شیئر کرنے میں جا رہا ہوں جن لوگوں نے پری شیڈول کی پیمنٹ کر دی تھی لاس سنڈے کو سب کو جی پیمنٹ کی جو ہے وہ آئی تھی کسی کو میل آئی تھی کسی نے پورٹل سے جا کے کی تھی اور آئیما کے پورٹل پہ جا کے کسی نے بھی پیمنٹ کی تھی یا اپنی میل کے لنک سے کی تھی دوسرے دن منڈے والے دن اس کا جو ہے وہ سٹیٹس وہاں پہ چینج ہو گیا تھا جس کے اندر پیڈ لکھا آیا تھا جس کے سکرین شارٹ بھی میں یہاں پہ لگا دوں گا اپنی ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تیوزڈے والے دن جو ہے وہ اس پہ دوبارہ جو ہے وہ پری شیڈول کا جو ویٹنگ فور پری شیڈول یا ویٹنگ فور شیڈولنگ کا جو ہے وہ آ گیا تھا اس کے بھی میں سکرین شارٹ جہاں پہ اپنی ویڈیو کے اندر ضرور لگا دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھرزڈے والے دن صبح کے ساڑھے نو بجے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور ابھی میں نے جو ہے وہ میلز وغیرہ چیک کی ہیں باقی چیزیں چیک کی ہیں تو لوگوں کو بائیومیٹرکی ڈیٹ بھی ملنا شروع ہو گئی ہے میرے ایک دوست ہیں ان کی فائل اکتوبر کی لاک تھی اکتوبر دوہزار تیس کی ان کی فائل لاک تھی ان کی پیمنٹ ہم نے جو ہے وہ سنڈے والے دن کر دی تھی شام کو اور میں نے خود بھی اپنی پیمنٹ کر دی تھی تو جو ہے وہ ان کو اور مجھے ہم سب کو جو ہے وہ بائیومیٹرکی ڈیٹ مل چکی ہے نیکس ویک کی ڈیٹ ملی ہے مہاتما گاندی سینٹر لیزبن پرتگال کے اندر کی ایک ویک کا ٹائم دیا گیا ایک ویک کے اندر ان کو جو ہے وہ میل بھی مل گئی ہے اور ان کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بائیومیٹرکی جو ہے وہ ڈیٹ بھی مل چکی ہے یہ بالکل کنفرم ہے میں اپنی چیک کر سکتا ہوں اپنی بھی چیک کر چکا ہوں اور میں اپنے دوست کی بھی چیک کر چکا ہوں ہم دونوں کو بالکل ریسیب ہو چکی ہے اور یہ نیکس ویک کے اندر مہاتما گاندی سینٹر کی جو ہے وہ ان کو ڈیٹ مل چکی ہے جن لوگوں نے اپنی پیمنٹ کر دی تھی پری شیڈول والوں نے آئیما کو وہ اپنی میل ضرور چیک کریں اگر کوئی میل نہیں آئی تو پھر اپنے پورٹل پہ جا کے چیک کریں وہاں پہ کوئی سٹیٹس چینج ہوا ہے اگر وہاں پہ بھی کچھ نہیں آیا تو پھر آپ تھوڑا سا ایک دو دن ویٹ کر لیں لیکن اپنی میل آج بھی چیک کریں اپنی میل کل بھی چیک کریں اور اپنے ڈاکومنٹ سارے ریڈی کریں جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ریڈی ہیں وہ سارے ڈاکومنٹ ریڈی کریں اور ان کو اپلوڈ کریں چاہے جو لوگ دیکھیں اکتوبر تک کی لوگوں کو انہوں نے ڈائرک بائیومیٹرک دے دیئے اب یہ نہیں رہا کہ پہلے میل والوں کو آئے گی پھر جون والوں کو پھر جولائی آگز سیپٹمبر اکتوبر لاس مند تک جو جن کو پیمنٹ کیا آئی تھی نومبر تک کچھ میل لوگوں کی آئی تھی باقی لوگوں کو نہیں آئی تھی لیکن میں آپ کو یہی سجیست کروں گا کہ آپ آج ہی اپنے سارے ڈاکومنٹس ریڈی کرنا شروع کر دیں اور اپنی اپوائنٹمنٹ کی تیاری کریں اور اپنی اپوائنٹمنٹ کو اٹین کریں سب سے امپورٹنٹ بات اس میں جو ہے وہ لوگ مجھ سے یہ سوال ابھی بھی کر رہے ہیں اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ڈاکومنٹ ریڈی نہیں ہوئے اور ہمارے ڈاکومنٹ ریڈی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں ابھی دیکھیں آپ نے یہ اپوائنٹمنٹ کسی بھی صورت مس نہیں کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے آپ کے پاس ایٹلیس اپنا پاسپورٹ ہوگا نف نمبر ہوگا نس نمبر ہوگا پرانا جنتہ ہوگا کوئی کانٹریکٹ ہوگا یا کوئی سیلری سلپ ہوگی یا جو بھی ہوگا یا ایکٹیویٹی کا پیپر ہوگا کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ضرور ہوگا جو آپ نے فائل لاؤگ کے دنوں میں بھی لگایا تھا تو وہ ڈاکومنٹ ہے اس کے علاوہ آپ کوشش کریں جتنے ڈاکومنٹ اپنے اپلوڈ کر سکیں جو آپ کے نئے بن سکیں وہ بنا لیں اپلوڈ کریں اور ڈاکومنٹ ریڈی کریں نہیں تو جتنے بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ابھی اویلیبل ہیں ان کو اپنی اپوائنٹمنٹ سے پہلے یہ جو میل ہم نے دیکھی ہے اس کے اندر کوئی فکس نہیں آیا کہ آپ نے کل ہی جو ہے وہ ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دینے اس میل کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ لکھا ہوا کہ آپ اپوائنٹمنٹ سے ایک دن پہلے تک اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کر لیں سارے تو آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ سے ایک دن پہلے تک کا ٹائم ہے اس کے اندر آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹ ریڈی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آل ریڈی ڈاکومنٹ پڑے ہوئے ہیں وہ سارے آپ اپلوڈ کر دیں اس کے بعد آپ اپنی اپوائنٹمنٹ ضرور اٹین کریں کے لیے کوئی آبجیکشن لگا دیں گے آپ کو ٹائم مل جائے گا اس ٹائم کے اندر آپ اپنا ڈاکومنٹ ریڈی کر سکتے ہیں آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں جو بندہ آئیما میں آپ کے بائیو میٹرک لے گا اس کو آپ اسی ٹائم اپنی ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنا ایک تھوڑا سا ٹائم لے سکتے ہیں تب تک آپ اپنے ڈاکومنٹ ریڈی کریں لیکن جتنے بھی ڈاکومنٹ آپ کے ریڈی ہیں وہ آپ لگائیں اپلوڈ کریں اپنی تیاری کریں یہ میں سے لے کے آکتوبر تک جتنے لوگ ہیں بلکہ ان سے آن ورڈ بھی جن لوگوں کی پیمنٹ ہو چکی ہے میرا یہی سجیشن ہے جن لوگوں کی پیمنٹ اب تک ہو چکی ہے وہ سارے لوگ اپنے ڈاکومنٹ ریڈی کر دیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ آئیما کب کونسی میل کر دیں یہ آکتوبر والی ہم بات کر رہے ہیں جن کی میں نے دیکھی ہیں میری بھی ہیں آکتوبر کے لوگ ہیں آکتوبر دوہزار تیس کی اور ان کو جو ہے وہ میل ریسیو ہو چکی ہے ان کو جس ایک ویک کا ٹائم ملا ہے نیکس ویک بائیومیٹرک ہے سب کی تو اس طرح سے اتنا فاسٹ یہ پروتگال کا پروسس ہو رہا ہے یہ اچانک پروتگال نے پوری بارش کر دی ہے پیمنٹ کی اس کے بعد میل کی پری شیڈ بولن کی چاہے آپ کا کوٹ کیس تھا چاہے آپ کا کچھ بھی تھا کسی طریقے سے تھا آپ پلیز اپنی بائیومیٹرک ضرور رٹین کریں لیکن جن لوگوں کو کوٹ کے ثور اپنی اپائنڈمنٹ مل چکی ہے وہ اپنی اپائنڈمنٹ پہ جائیں اور جو لوگ نارمل پروسس میں بالکل اپنا ویٹ کر رہے تھے ان کا ابھی اپروول نہیں آیا تھا کوٹ سے یا کوئی چیز نہیں آئی تھی تو وہ بالکل اپنا داکومنٹ سارے اپلوڈ کریں اپنی ساری تیاری کریں ریڈی رہیں اور نیکس ویک جا کے اپنے جیسی آپ کے اپائنڈمنٹ کی ڈیٹا ہے کہ ہوپفلی نیکس ویک کی ہی اپائنڈمنٹ ہوگی موسٹلی لوگوں کو جن لوگوں کا لیزبن کا جنتہ تھا ان کو لیزبن کے اندر مل رہی ہے ہم لوگ کیونکہ لیزبن کے آس پاس رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو تو مہاتمہ گاندی سینٹر کے اندر لیزبن کے اندر کا ٹائم ملا ہے اپنی بائیومیٹری کی ڈیٹ کے لیے تو آپ سب کو گوڈ لک آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں بہت سارا گوڈ لک یہ اس میل کا ویٹ بہت سارے لوگ کر رہے تھے ہو سکتا ہے اس ایکسائٹمنٹ میں اس ویڈیو میں کوئی پوائنٹ میں مس کر جاؤں تو آپ سوال کر لیجئے گا کمنٹ کر لیجئے گا میں آپ کو ضرور اس میں بنا کے بتا کے جو ہے وہ گائیڈ کر دوں گا اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں بیسٹ آف لک اپنا کوئی بھی سوال اور نیچے کمنٹ کریں مجھ سے پوچھیں مجھے اور جو انفرمیشن آئے گی میں آپ سے ضرور اس کو شیئر کرتا رہوں گا اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں